حکومت جب ناخلف اور عیش پسند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو انتظام ملکی دھرم بھرم ہو جاتا ہے سرکش لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے اور باج گزار علاقے مرکز سے کٹ جاتے ہیں سلطان عبداللہ کی ناہلی نے نہ صرف ریایہ کو برگوشتہ کر دیا بلکہ دور و نزدیک کے عیسائی حکمرانوں کو بھی جورت دلائی کہ وہ اسلامی انلس کو تاخت و تاراج کریں ایسے آڑے وقت میں قدرت کاملہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور موسیٰ بن نصیر اور عبدالرحمن الدخل کے ہاتھ کا روشن کیا ہوا چراخ جو اب بادے سرسر کے تپیڑوں کے سبق ٹم ٹمارہا تھا روشن کر دیا سلطان عبداللہ نے 912 عیسوی میں سفر آخرت اختیار کیا اور اس کے بعد سلطان محمد کا لڑکا عبدالرحمن سالس سریر آرائے سلطنت ہوا عبدالرحمن سالس جب تخت نشین ہوا تو وہ نہ صرف جوان سال اور جوان حمد ہی تھا بلکہ جوان بخت اور نیک طالع بھی تھا اس نے زمام حکومت سنبھالتے ہی تمام والیوں کو تحریر کیا کہ وہ اپنے علاقوں میں امن قائم کریں عبدالرحمن سالس کی مستقل مزاجی اور زوف نگاہی نے ابن حفصون جیسے ندر کو اپنی چالوں اور کاروائیوں کا جہزہ لینے پر مجبور کر دیا ابن حفصون اب بھی غیر محفوظ آبادیوں کو لوٹ لیتا اور شاہی فوجوں پر شفخوں مار کر انہیں پریشان کرتا عجبیلیہ کی فتح کے بعد جہاں بنو حجات کا خاندان حکمران تھا عبدالرحمن نے ٹولوش کا معاصرہ کر لیا اور ابن حفصون کو ختم کر دینے کے لیے ان جنگی چالوں سے کام لیا جو ایک قابل اور تجربہ کار سپہ سارار کو اختیار کرنی چاہیے ابن حفصون نے اپنے معافیز دستے کے ساتھ امیر کی فوج پر ایسا شدید حملہ کیا کہ ایک بڑا حاصلہ ہوتے ہوتے رہ گیا ٹولوش فتح ہو گیا اور اس کے بہت سے کلوں کو جو ہمیشہ رکاوٹ بنے رہتے تھے مسمار کر دیا گیا اسی اصناع میں امیر کو ابن حفصون کی موت کی خبر ملی اس طرح اس باغی سے نجات مل گئی اس نے تین امیروں کے ناک میں دم کر رکھا تھا امیر نے اب تڈیتلا کی طرف توجہ دی یہ وہ مقام ہے جہاں کہ اشرار کی زد اور ہٹ درمی نے ازمودہ کال سپاہیوں کی تلوار کو کن بنا دیا تھا عبد الرحمن سالس نے جب محسوس کیا کہ اس شہر پناہ کی دیوار میں عام طریقوں سے رخنا پیدا کرنا مشکل ہے تو اس نے معاصرے کو جاری رکھنے کے لیے قریب ہی میں ایک شہر جس کا نام الفتح تھا آباد کیا لوگوں پر رست کے تمام ذرائع مزدود کر دیئے گئے اور نکل و حرکت کے تمام راستے بند کر دیئے گئے لوگ جب بھوکوں مرنے لگے اور اشیاء خودنی حاصل کرنے کی تمام عبیدیں منقطع ہو گئیں تو انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیئے اور اطاعت قبول کر لی امیر کا تدیتلا کو خون کا ایک کترہ بہائے بغیر فتح کر لینا ایک معاجزے سے کم نہیں امیر نے اپنی افواج کی تعداد کو بڑھا کر اور انہیں لڑائی کے جدید طریقوں سے لیس کر کے شر اور فساد کو بیغ سے اکھارنا چاہا اب افریقہ کی باری آئی جہاں فاتمیوں نے حکومت قائم کر لی تھی فاتمیوں کی للچائی ہوئی آنکھیں انلس پر اٹھ رہی تھی امیر نے اس نے تدبر اور مال اندیشی سے کام لیتے ہوئے افریقہ میں افواج کو بیجنے کے بجائے لوگوں میں مذہبی اختلافات کو ہوا دینی چاہی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ عوام ان اختلافات کا شکار ہو گئے فاتمیوں کو انلس پر تصرف جمانے کے بجائے اپنی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا یہاں سے حاصل کرتا محاصل سے عبد الرحمن نے ایک عظیم جنگی بیڑا تیار کیا جو اب نائے تارک اور بحر متوسط میں تیرتا نظر آتا وہ دشمنوں سے سائل سمندر کی حفاظت کرتا اندرونی شورشوں کو فرد کرنے کے بعد عبد الرحمن سالس نے ان عیسائی حکمرانوں کی طرف توجہ دی جنہوں نے گزشتہ سالوں میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات اور مرکزی حکومت کی کمزوری کے پیش نظر نہ صرف شمالی علاقوں پر قوضہ ہی جمع لیا تھا بلکہ وہ جنوب کی طرف اپنی سرحدوں کو وسیع کرتے چلے جا رہے تھے جلیکیا اور کشتالیے کے علاقے مسلمانوں کے دیرے اختیار سے نکل چکے تھے اردن سانی شاہ لیون کو ابن ابی عبیدہ کی شکست کے بعد غیر معمولی اہمیت حاصل ہو چکی تھی اس لڑائی میں جو جولائی نو سو سولہ اسی میں لڑی گئی مسلمانوں کو عیسائیوں کے ہاتھوں سخت نقصان اٹھانا پڑا ایک طرف اردن سانی اپنی قوت کو بڑھا رہا تھا تو دوسری طرف شانجہ آزم والی نبرا مسلمانوں پر قیامت ڈا رہا تھا وہ اسلامی انلس کو ایسا شکار سمجھنے لگے تھے جو کبھی ان کے ہاتھوں سے نہ نکل سکتا تھا پادری صاحبان عیسائیوں کو آسمانی باشاہت میں شامل کرنے کے لیے مسلمانوں کے خون کو جائز اور ذریعہ نجات بتا رہے تھے ان کے خیال میں مسلمانوں کی عبرو ان کی جان اور ان کے مال کو لوٹنے میں دین و دنیا کی برکت مضمر تھی امیر عبد الرحمن کے لیے نہ صرف عیسائیوں کی بالدستی کو ہی ختم کرنا تھا بلکہ تیزیب و ثقافت کو بھی افاتِ ارازی سے محفوظ رکھنا تھا عبد الرحمن نے 1918 عیسی میں اردن سانی کو مطنیہ کے مقام پر دو مرتبہ شکرس فاش دی مسلمان افواج بے دریغ آگے بڑھ رہی تھی ان کی شمشیر بے نیام کے آگے بڑی سے بڑی سپاہ حیچ نظر آتی تھی مسلمان افواج جب کلمرہ کے قریب پہنچی تاکہ شانجہ کو اس کی ذاتیوں کا مزہ چکائیں تو پتہ چلا کہ وہ کلمرہ سے بھاگ کر ارنی پہنچ چکا ہے عبد الرحمن کی خوشبختی کا یہ حال تھا کہ اس کی فوجے جہاں پہنچتی کامرانی نے ان کے قدم چومے شانجہ کی مسلمان افواج کے ساتھ مٹبیر دریائے عبرا کے دوسرے کنارے ہوئی دونوں فوجوں کے درمیان گمسان کا رن پڑا شانجہ کیلئے یہ دن بڑا بھاری تھا وہ جان کے خوف سے بھاگ نکلا اور اردون ثانی کو مدد کے لئے پکارا دونوں کی متحدہ افواج نے ان ارسلون کی گھاٹی میں مسلمانوں کو گیر کر ان کا مکمل احتصال کا منصوبہ بنایا عبد الرحمن اس خوفناک چال سے پہلے ہی آگاہ تھا اس نے غنیم کا مقابلہ کسی تنگ گھاٹی میں کرنے کے بجائے کھلی جگہ پر کرنا پسند کیا عیسائیوں سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ پہلے تو مقابلے کے لئے میدان میں اتر آئے اور جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو خوف اور دیشت کے میدان سے بھاگ نکلے مسلمان افواج نے بگوڑوں کا غروب افتاب تک پیچھا کیا کتنے عیسائی اس روز آسمانی بادشاہت میں داخل ہوئے اور کتنے وہاں تک پہنچنے کے لئے سسکیاں لے رہے تھے ان میں دو بشب بھی تھے جو مسلح ہوک کا لڑائی میں شرکت کے لئے آئے تھے تعلیمات عیسوی کے یہ مبالغ اس دن پکڑے گئے اور قتل کر دئیے گئے عامال اور نظریات میں یہ تفاوت عیسائیوں کے ہاں تاریخ کے ہر دور میں نظر آئے گا مسلمان نبرا میں داخل ہو گئے اور یہاں کے مال و منال سے خوب ہاتھ رنگے یہ واقعہ سبتمبر 920 اسوی کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اردون ثانی اور شانجہ نے ایک بار پھر بعض علاقوں کو طاقت کرنے کی کوشش کی اور ناجرہ اور بکیرہ پر قبضہ جمع لیا بکیرہ پر اپنی گرفت مضبوط کر لینے کے بعد شانجہ نے مسلمانوں کے گھروں کو روٹ لیا اور ان کی مسادت کو جلا دیا زیوکار لوگوں کے ساتھ آہانت آمیس سلو کیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی اندس ایک بار پھر معصومین کے قتل سے بننا اٹھا عبد الرحمن سالس کو جب واقعات کا علم ہوا تو وہ نبرا کی طرف چل دیا اس نے راستے میں کرکر بیرالتا اور کرکتیلوں کے قلوں کو فتح کیا شانجہ نے کئی بار عبد الرحمن کا راستہ روکنا چاہا لیکن ہر موقع پر شکست کھائی ان عظیم شکستوں نے عیسائیوں کے جنون مذہبی کو ٹھنڈا کر دیا اور آسمانی باشات میں داخل ہونے کا احساس منجمد ہو گیا برشلونہ سے لے کر سہل اٹلانٹک تک اور کوہ پیرانی سے لے کر بہرہ روم تک امیر عبد الرحمن کا سکہ اور خطبہ جاری ہو گیا امیر نے حزدائی کو جو یہودی نسل سے تعلق رکھتا تھا کو ملکہ نبرا کے دربار میں بطور سفیر روانہ کیا اس نے ملکہ توتہ اس کے بیٹے غریصہ اور نواس شانجہ کو دربار انلس میں حاضر ہونے کے لیے کہا ملکہ الناصر کے اس ارادے سے آگاہ ہو کر سخت برہم ہوئی لیکن حسدائی کی فصاحت اور خوش تدبیری غالب آئی چنانچہ یہ تینوں عیسائی حکمران رخت سفر بان کر الناصر کے دربار میں حاضری کے لیے چل دئیے کرتبہ پہنچنے پر شاہیگار نے شایان شان استقبال کیا ناصر اور ملکہ توتہ کے درمیان دوستی کے معاہدے پر دستخط ہوئے اور قرار پایا کہ خلیفہ انلس فریڈینن کے خلاف ملکہ کی ہر ممکن مدد کرے گا قسطنطنیہ کی بازنتینی بادشاہ کانسٹنٹین نے بھی اپنے صفیر دربار انلس میں روانہ کیے ملک کی معاشی حالت بہت اچھی تھی ملک کا خراج کوئی پینتالیس ہزار دینار سالانہ تھا کرتبہ کی آبادی دس لاکھے قریب تھی اس میں مکانات کی تعداد بیس ہزار تھی اور دکانیں تین ہزار چار سو تھی مساجد تین ہزار کے قریب تھی اور ہمام تین سو کے لگ بھگ تھے ملک میں اسی اول درجہ کی منسپل کمیٹیاں اور تین سو درجہ دوم کی منسپل کمیٹیاں تھی بنو میہ کے ان حکمرانوں میں جنہوں نے انلس پر حکومت کی بلا شک و شبہ سب سے پہلا درجہ عبد الرحمن ناصر الدین اللہ کو ملنا چاہئے اپنی حکومت کے دوران جو کرنا میں انہوں نے دکھائے وہ حقیقت میں معجزہ سے کم نہیں جب وہ سریرے آرائے اورنگ ہوئے تو سلطنت میں فتنہ و فساد بپا تھا جنگ و جدل کا میدان گرم تھا اور فرقہ بندی نے ملک میں انتشار پیدا کر رکھا تھا توائف الملوکی تھی ہر حکمران آزاد تھا یک جہتی کے فقدان نے شمالی عیسائیوں کو موقع دے رکھا تھا کہ جب چاہیں انڈس پر جپٹ لیں لیون اور افریقہ کے لوگ ملک کو لکمہ تر بنانے کے قریب تھے لیکن عبد الرحمن نے ان تمام مشکلات کے باوجود انڈس کو نہ صرف بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھا بلکہ اندرونی شورشوں سے بھی ملک کو پاک کر دیا اور اس کو گزشتر زمانے سے کہیں زیادہ عظیم الشان مرفع حال اور مستحکم بنا دیا ملک کے اندر امن قائم کیا اصلاحات نائفیس کی اور انہیں فلاح بکشی عبد الرحمن سالس کے اہد حکومت میں جو عظمت اور خوشحالی کرتبہ کو ملی جو دولت انڈس کو میسر آئی اور جو فتح و کامرانی مملکت کو نصیب ہوئی وہ اس کے بعد پھر نہ مل سکی امیر عبد الرحمن سالس نے اپنی عمر کا آخری حصہ عبادت میں گزارا اور تیتر برس کی عمر پا کر 961 اسوی میں راہی ملک ادم ہوئے